اسلام علیکم ویلکم تو یہ چینل ایچ بی سیرسیز تو فرنج آج کس فیڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں about top 3 best ways to make money online with google adsense یہ ایک بہت زیادہ requested ویڈیو تھی کیونکہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں ذکر کیا کہ میں google adsense کے طرح earning کر رہا ہوں لیکن بہت سے newbies ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ adsense کیا ہوتا ہے اس سے earning کیسے کی جاتی ہے تو آج کس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ تین ایسے ویڈ شیئر کرنے والوں جس میں سے دو پر تو میں خود بھی ورک کر رہا ہوں اور الحمدللہ اچھی خاصی earning جو ہے وہ کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان ویڈیوز کو شیئر کروں اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی چاہیں تو تینوں پر کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو آپ لوگ اچھی خاصی earning جنریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر دو ایسے جن کے اوپر آپ کو تھوڑی سی انویسمنٹ کرنی پڑ سکتی انیشلی اور ایک ایسا جو آپ اپنے موبائل فون کے طرح کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کی یا تقریباً نو انویسمنٹ آپ کی لگتی ہے اور آپ لوگ اس سے earning کر سکتے ہیں تو سٹارٹ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں ان میتھرز پر جن پر آپ کو تھوڑی سی انویسمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے تو یہاں پر جو نمبر ون میتھر ہے وہ ہے ویب سائٹ اور بلوگ آپ لوگ اپنے خود کی ایک ویب سائٹ کریٹ کریں اور اس کے اوپر آرٹیکلز لکھنا سٹارٹ کر دیں اب ویب سائٹ کے لیے آپ کو ایک ڈومین کی ضرورت پڑتی ہے ایک ہوسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے ڈومین کیا ہوتی ہے www.hvsservice.com یہ ایک میری ڈومین ہے اس کو بولتے ہیں ڈومین آپ کی بھی ایک اپنے خود کی ایک ڈومین ہونی چاہیے آپ لوگ ڈومین بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ہوسٹنگ کی ضرورت ہوتی ایک آن لائن میموری کی ضرورت ہوتی جہاں پر آپ کی ویب سائٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے تو میں نے اپنی ویب سائٹ کے لیے اے ٹو ہوسٹنگ کو بہت دیر یوز کیا اور اے ٹو ہوسٹنگ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے تو اگر آپ لوگ بھی اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک بجٹ اور اچھی سپیڈ کی ہوسٹنگ دیکھ رہا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اے ٹو ہوسٹ کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اسے بائے کر سکتے ہیں میں ریکمینڈ کیوں کر رہا ہوں یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے میں ریکمینڈ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے میری ویب سائٹ کی سپیڈ بھی بہت اچھی رہی اچھے سے لوڈ ہوتی تھی اور زبردست میرا ایکسپیڈنس رہا ہے اس لیے میں ان کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگ ڈسکرپشن میں لینک آپ جا کے اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگ اپنا بلوگ جو ہے وہ ویب ہوسٹنگ یا دومین کے بغیر بھی شروع کر سکتے ہیں بلوگر ڈاٹ کام پر اپنی ویب سائٹ بنا لیں اپنا آرٹیکل بلوگر پر بنا لیں وہاں پر آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن میں پھر بھی سٹل ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایٹ لیس اپنی ڈومین ضرور بائے کر لیں اب بلوگر پر ظاہر ہے کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ آپ اپنے حساب سے اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنے زیادہ آویلیبل نہیں ہوتے بڑے مسئلے مسائل آپ کو بلوگر پر ہوتے لیکن اگر آپ بالکل نیو ہیں بجٹ کم ہے یا ہے ہی نہیں ہے تو آپ بلوگر پر پرس کی سکلز بھی امپروو ہو جائیں گی آپ کو ہوسٹنگ ڈومین کا بھی پتہ چل جائے گا اور آپ لوگ اپنا آرٹیکل بھی سٹارٹ کر دیں گے اب یہاں پر اگر آپ لوگ آرٹیکلز خود لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ لوگ آرٹیکلز رائٹر بھی ہائر کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے کیس میں میں اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک آرٹیکل رائٹر کو ہائر کیا ہوا ہے اور وہ میری ویب سائٹ کے لیے آرٹیکلز لکھتا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنی ویب سائٹ پر آرٹیکلز کے لیے ٹائم دوں کیونکہ مجھے کونٹینٹ بھی کرنا ہوتا ہے فیلانسنگ بھی ہینڈل کرنے ہوتے ہیں تو میں ایک آرٹیکل رائٹر ہائر کیا ہوا ہے اگر آپ کا بجٹ اچھ ہے تو ایک اچھے آرٹیکل رائٹر کو ہائر کر لیں اگر آپ خود لکھ سکتے تو بہت ہی اچھی بات ہے اب آرٹیکل رائٹنگ جو ہے وہ تقریباً آج ہر لینگویج میں ہو رہی ہے چاہے وہ اردو لے لو ہنڈی بنگولی ہر لینگویج میں آرٹیکل رائٹنگ ہو رہی ہے بٹ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ لوگ انگلیش میں آرٹیکلز لکھیں اس کی ایک تو ریچ زیادہ ہے ہر طرح کی اوڈینس سے پڑھ سکتی ہے ریچ کر سکتی ہے ریچ اس کی زیادہ ہے ارننگ بھی دیفینٹلی پھر اس میں زیادہ ہوگی تو اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر آپ ایک آرٹیکل رائٹر کو ہائر کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر کام کرنے کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو گوگل ایڈسن سے اپروول نہیں بھی ملتی تو اور بھی بہت زیادہ ایڈ نیٹفرکز ہیں آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو وہاں سے اپروو کروا کر بھی ارننگ کر سکتے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اگر آپ لوگ بلوگنگ میں آتے ہیں تو تو اب بات کرتے ہیں یہاں پر سیکنڈ میتھڈ کی اپلیکیشن آپ لوگ اپنے خود کی اپلیکیشن بنا سکتے تو بہت اچھی بات ہے یا پھر کسی سے بنوا کر آپ لوگ اسے ایڈ موب سے اپروو کرویں اب ایڈ موب کیا ہے سمجھ لیں کہ جیسے ویب سائٹ کے لیے ایڈ سنس ہے ویسے اپلیکیشن کے لیے ایڈ موب ہے تھو اپنی اپلیکیشن کو مونٹائز کرواتے ہیں اور اس پر ایڈ سرف ہوتے ہیں اور اس سے آپ لوگ ارننگ کرتے ہیں اب یہاں پر بہت زیادہ آپ لوگوں کو سیلرز مل جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو مونٹائز اپلیکیشن بنا کے دیتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ وہاں پر انویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اچھے سے ریسرچ کر لیں کیونکہ اگر آپ کی ایپ پر ڈاؤنلوڈز نہیں ہے آپ کے پاس ویورشپ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اتنے پیسے انویسٹ کرنے کا تو اگر آپ لوگ اسے مارکٹ اچھے سے کر سکتے آپ کے پاس مارکٹنگ بجٹ ہے تو پھر آپ لوگ ضرور ڈیفنیٹلی ایپ بنوائیں یا پھر آپ کے پاس یوٹیوب چینل آیا یا کہیں پر بھی آپ کی آڈینس ہے آپ کے پاس تو آپ لوگ بنوا کے وہاں سے ڈاؤنلوڈز کروا سکتے ہیں تو پھر تو آپ اسے ارننگ کر سکتے ہیں تیسرا اور ہائلی ریکمینڈیڈ میتھڈ ہے ایک نئے بندے کے لیے اور وہ ہے یوٹیوب بجن یوٹیوب چینل بنا کے آپ لوگ آرننگ کر سکتے صرف ایک موبائل فون کے تھرو الحمدللہ میرے اس وقت تقریباً دو لاکھ سے زیادہ سبسکائبز ہیں اور سبھی اس موبائل فون کے تھرو ہی ویڈیو شوٹ کی کوئی کیمرا نہیں کوئی تنہا ہی سیٹ اپ نہیں بلکہ میں نے تو جس سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا تھا وہ تو ایک سی بیک گراؤن پر ایک کلی والی دیوار تھی اور اس کے آگے بیٹھ کے میں ویڈیوز بناتا تھا حالانکہ میں اس وقت بھی اپنے سیٹ اپ میں ہر چیز میں انویسٹ کر سکتا تھا کیونکہ میں فریلانسنگ کر رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں جو چیز ہے اسی سے سٹارٹ کروں گا جو موبائل اس وقت تھا اسی سے سٹارٹ کیا میں نے کہا اگر میرے کانٹنٹ میں دم ہوگا تو بھئی یہ بھی چلے گا اور اسی سے کمائیں گے اور پھر اس میں ہم انویسٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اگر آپ کے کانٹنٹ میں دم میں آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے آپ اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو ضرور یوٹیوب پہ ہیں صرف ایک مائک لے لو یار مائک میں کیوں گا کیونکہ آڈیو کوالیٹی آپ کے اچھی ہونے چاہیے ایک مائک لے لو اور ایک جو بھی موبائل آپ کے پاس ہے کہیں پر بھی بیٹھ کے دن میں بیٹھ کے رام سے ویڈیو بناو کوئی لائٹ شائٹ کا جنڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں میں بھی ایسا ہی بناتا تھا اور الحمدللہ آپ کے سامنے آج یہ چینل تو یہ کچھ recommended methods ہیں جن میں سے میں آپ کو یوٹیوب ریکمنٹ کروں گا اور number two پر میں آپ کو بلاغنگ ریکمنٹ کر سکتا ہوں number three پر میں رکھوں گا application کو because میں خود پیسے تو نہیں کمارا رہا ہے اس لیے مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو number three پر رکھ رہا ہوں یہ جسٹ میرا اپنا opinion ہے ہر بندے کا اپنا opinion ہوتا ہے اپنا ایڈیا ہوتا ہے میں سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں but میں اگر ریکمنٹ کرو تو number one YouTube second آپ blog start کر سکتے ہو and number three پر آپ application پر جا سکتے ہو ان تینوں method سے آپ لوگ اچھی earning کر سکتے ہو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو monthly basis پر یار ایک stable income ملتی ایسا نہیں ہے کہ جیسے freelancing میں آج پانچ سو ڈولر اس مینے ہو رہے ہیں یا ہزار ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ زیادہ struggle کرتے ہو یہاں پر آپ نے چھے سے آٹھ مینے ایک سال struggle کر لی اس کے بعد آپ کی ایک stable income start ہو جاتی ہے پھر آپ نے صرف content بنانا اور آپ کو ہر مہینے ایک stable income ملتی ہے اور اچھی income ملتی ہے تو اس لئے میں recommend کروں گا اگر آپ freelancer بھی ہیں تو ضرور YouTube channel پر جائیں یا blogging start کریں کچھ نہ کچھ extra start کریں کیونکہ آپ لوگ کبھی بھی ایک method پر متک ہو میں freelancing بھی کرتا ہوں لیکن میرا YouTube channel بھی ہے میرا blog بھی اور میں آگے بھی الحمدللہ اپنے business کو بڑھانے کی سوچ رہا ہوں آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کرنا چاہے تو تو ضرور سے ان میں سے کسی بھی ایک method پر ضرور عمل کرو کام start کرو اگر YouTube channel بنا کر رننگ کرنا چاہتے اس کا بھی course description میں مل جائے گا freelancing پر میں الحمدللہ میری channel پر بہت لوگ freelancing سے رننگ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ freelancing کر رہے ہیں تو well and good لیکن YouTube یا blog آپ لوگ میری ان دونوں میں سے recommendation ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی start کرو چھے سے آٹھ میں آپ freelancing کے ساتھ ساتھ ان کو دیتے رو تھوڑا تھوڑا time ایک time آئے گا کہ آپ کو یہ stable income دینا start کر دیں گے so friends یہ تھی آج کے ویڈیو امید کروں گا کہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لاجمی سے like کرو چینل بڑھیں تو subscribe کر کے بیئر icon کو بھی press کر لینا I'll see you in the next video till then have a great day and Allah Hafiz